بسم اللہ الرحمن الرحیم شاکر ازہری ورلڈ چینل کے معزز سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے مسلمانوں کے لئے دو جگہ سے بہت ہی بری خبر آئی ہے اور بات کریں گے اس ویڈیو میں کرونا وائرس کا ڈر پوری دنیا کے اوپر تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر آپ ہمارے چینل شاکر ازہری ورلڈ پر نئے ہیں تو بلگل فری ابھی سبسکرائب کر لیں اور پاس میں لگے ویل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والے ہر ویڈیو کی نوٹفیکشن ہم آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچاتے رہیں تو دوستو میں آپ کو بتانے والا تھا کہ دو بڑی خطرناک خبر مسلمانوں کے لئے آئی ہیں جیسا کہ آپ تمامی حضرات کو یہ معلوم ہے اور باخبر ہیں آپ اس سے کہ پوری دنیا میں کرونا وائرس فیل چکا ہے ہندوستان میں بھی تیزی کے ساتھ اس وائرس کے فیلنے کی خبر آئی ہے اسی لئے ہندوستان کو 21 دنوں کے لئے لوگ ڈاؤن کر دیا گیا ہے تو دوستو جیسا کہ ہم آپ کو بتانے والے تھے وہ یہ ہے کہ اجمیر شریف کی درگہ کو بند کر دیا گیا ہے یعنی کہ وہاں پر ظاہرینوں کو نہیں جانے لے رہے ہیں اور وہیں پر دوسری خبر یہ آ رہی ہے کہ ممبئی میں درگاہ حاجی علی رحمت اللہ تعالی علی کی درگہ پر جانے سے پولیس پرشاشن نے روک دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ وہاں پر اب کوئی بھی نہیں جا سکتا 21 دنوں کے بعد یعنی کہ 14 اپریل کے بعد ہی وہاں پر جانے کی اجازت دی جائے گی یہاں پر ہم آپ کو بتا دیں کہ جیسا کہ اجمیر شریف کے اندر درگاہ خواجہ قریب نواز میں جو ظاہرین موجود تھے اور وہاں پر ہر وقت الحمدللہ میلہ لگا رہتا ہے ظاہرین جاتے اور آتے رہتے ہیں اور وہاں پر اپنی مرادیں پیش کرتے ہیں تو دوستو اس کرونا وائرس کے ڈر سے کرونا وائرس نہ فیل جائے یہ احتیاطن یعنی احتیاطی طور پر درگاہ شریف کو اس لیے لوگ کر دیا گیا ہے لوگ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں پر کوئی بھی نہیں ایک دو مجابر وہاں پر ٹھہری ہوئے ہیں بند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر باہر کے ظاہرینوں کا آنا جانا بند کر دیا گیا ہے تاکہ کوئی بھی شخص کرونا وائرس کا مریض وہاں نہ پہنچ جائے وہاں پہنچنے کے بعد وہ اپنی بیماری دوسرے لوگوں کے اندر ٹرانسفر کر دے کیونکہ دوستو ہم آپ کو بتا دیں یہ بیماری جو ہے ہوا سے نہیں بلکہ اس طرح فیل نہیں ہے مالیا کوئی گلاس اگر مریض نے پکڑا تو اس گلاس کو اگر ایک سادھڑر انسان پکڑ لے گا تو اس شخص کے اندر وہ وائرس رونما ہو جائے گا یعنی کہ وہ وائرس اس شخص کے اندر چلا جائے گا تو اسی بات کو مدد نظر رکھتے ہوئے ابھی کچھ دنوں کے لیے درگاہ حضور خواجہ گریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ کو کلوز کر دیا گیا ہے اور درگاہ حضور حاجی علی شہ بابا رحمت اللہ تعالیٰ کو بھی کلوز کر دیا گیا ہے وہاں کا منظر آپ میں فوٹو میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ وہاں سمندر کہ اندر یعنی کے سمندر کے بیچہ بیچ میں ملکل بیچ میں حضور حاجی علی رحمت اللہ تعالیٰ کا درگاہ اور مزار شریف ہے تو دوستو یہ بھی اللہ کے ولیوں کی ایک کرامت ہے اور اللہ کی خدرت کا ایک کرشمہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو اتنی طاقت دیتا ہے کہ وہ پانی پر چل سکتے ہیں پانی میں اس طرح رہ سکتے ہیں کہ جیسے کہ عام انسان سادھرڑ سمپل زمین میں رہتا ہے تو آپ حضرات فوٹو میں دیکھ رہے ہیں کہ جو حضور حاجی علی رحمت اللہ تعالیٰ کی درگاہ ہے یہ درگاہ پانی کے اندر ہے یعنی کہ چاروں طرف سے سمندر ہی سمندر ہے کدھر بھی پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہے کہ زمین ہو چاروں طرف پانی ہی پانی ہے دوستو لگ بگ ایک کلومیٹر تک ہمیں سمندر کے اوپر یعنی یہ جو سیڑی ہے اس سیڑی پر چلنا پڑتا ہے اور چلنے کے بعد ہم حضور حاجی علی رحمت اللہ تعالیٰ کی درگاہ تک پہنچتے ہیں تو یہ اللہ کے ولیوں کی ایک کرابت ہے اور اللہ کے ولیوں کی یہ شان ہے کہ اس نے پربردگار عالم نے اپنے بندوں کو یہ شان عطا فرمائی ہے کہ وہ ہواوں پر اور پانی پر یہاں تک کہ لوگوں کے دلوں پر بھی راج کیا کرتے ہیں تو دوستو ایسی خواجہ گریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ کا ایک واقعہ میں آپ کو سنا دوں اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھنا کیونکہ اب میں ایسا واقعہ سنانے والا ہوں جس سے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور آپ سبحان اللہ کہہ اٹھیں گے اور دوستو آپ سے گزارش ہے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس بیماری کو اللہ تعالیٰ ختم کر دے تو آپ آمین ہمارے کمینڈ میں لکھ دیں اللہ تعالیٰ اس بیماری سے تمام مومنین کو شفائے کاملہ آجلہ عطا فرمائے اس بیماری سے دور اور محفوظ فرمائے جی ہاں دوستو تو میں واقعہ یہ سنانے والا تھا جب ہند کے راجہ پیارے خواجہ گریب نواز ہندوستان میں تشریف لائے تو آپ پر بادشاہ نے بہت ظلم کیے یعنی کہ آپ جہاں پر تشریف رکھے آپ جہاں پر بیٹھے آپ کے مریدین بہیں بیٹھے اس کے بعد راجہ کے سپاہی آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہاں پر خواجہ گریب نواز اور ان کے غلام مریدین بیٹھے ہوئے ہیں اس بادشاہ کے غلام جاتے ہیں اور اپنے بادشاہ سے کہتے ہیں کہ وہاں پر کوئی فقیر کوئی درویش آئے ہوئے ہیں اور انہوں نے بہا پر اپنا قیام گہہ بنا لیا ہے جہاں پر ہمارے اونٹ بنا کرتے ہیں تو دوستو اس کے بعد کیا ہوتا ہے راجہ نے حکم دے دیا کہ انہیں وہاں سے ہٹا دیا جائے اللہ وکر جب خواجہ گریب نواز کی بارگاہ میں وہ غلام آتے ہیں راجہ کے غلام تو وہ کہتے ہیں کہ آپ یہاں سے ہٹ جائیے یہاں پر راجہ کے اونٹ ہی بنیں گے تو اس کے بعد دوستو کیا ہوتا ہے آپ وہاں سے ہٹ جاتی ہیں ہٹنے کے بعد جب راجہ کے وہاں پر اونٹ بنتے ہیں اونٹ بننے کے بعد جب صبح کو انہیں کھولنا ہوتا ہے اونٹوں کو تو وہ بادشاہ کے سپاہی اونٹوں کو کھولنے میں لگے ہیں اونٹ کھل تو گئے ہیں لیکن وہ کھڑے ہونے میں نہیں آ رہے ہیں یعنی کہ لاکھ کوششیں انہوں نے کر لی ڈنڈوں سے مارا رسیوں سے مارا ہر طرح کی کوشش کر لی ان لوگوں نے لیکن اونٹوں کو نہ اٹھا سکے یہ خواجہ گریب نواز کی کرامت تھی اللہ تعالیٰ کے ولی کی چھوٹی سی ایک غزبناک نظر تھی یعنی کہ خواجہ گریب نواز کی یہ کرامت تھی کہ وہاں جو اونٹ بیٹھے تھے وہ وہی کے وہی زمین سے مس اور چپک کر رہ گئے وہاں سے نہ اٹھ سکے اس کے بعد دوستو یہ کرامت میں آپ کو اور بتا دوں کہ میرے خواجہ گریب نواز کی حکومت پانی پر بھی چلا کرتی ہے وہ کس طرح چلتی ہے آپ کو بتا دوں کہ اس کے بعد بادشاہ نے آپ پر اور ظلم کرنا شروع کر دیئے یہاں تک کہہ دیا کہ انہ ساگر سے اب کوئی بھی پانی نہیں لے جا سکتا یعنی خواجہ کے گلاموں کو اور خواجہ صاحب کو پانی سے منع کر دیا گیا یعنی کہ انہ ساگر سے پانی کوئی نہیں نکال سکتا اس وقت دوستو انہ ساگر سے پانی نکال کر لوگ اپنی ضروریات پورا کیا کرتے تھے وہیں سے پانی کو پیا کرتے تھے نکال کر تو اس کے بعد دوستو جیسے ہی آپ کے غلام خواجہ غریب نواز کے غلام جاتے ہیں اور وہاں پہ پہرہ لگا ہوا ہوتا ہے اور آپ کو وہ سپاہی واپس کر دیتے ہیں کہتے ہیں یہاں راجہ نے پہرہ لگوا دیا ہے اب آپ کو پانی نہیں ملے گا تو دوستو اس کے بعد خواجہ صاحب کی بارگاہ میں یہ سارا ماجرہ عرض کرتے ہیں اور خواجہ صاحب جلال میں آ کر فرماتے ہیں اے غلام یہ کانسہ لے کر جاؤ اور دریائے انہ ساغر سے یہ کہہ دینا کہ سارا کا سارا پانی تجھے خواجہ نے بلایا ہے تو دوستو اسی طرح غلام جاتے ہیں جانے کے بعد وہاں کے سپاہی دیکھتے رہ گئے اور آپ جاتے ہیں جانے کے بعد کانسہ آگے بڑھا کر یہ کہتے ہیں کہ تجھے خواجہ نے بلایا ہے بس اتنا کہنا تھا دوستو پھر کیا پورا کا پورا انا ساغر اس چھوٹے سے کانسے میں آ گیا انا ساغر کی بوند بوند اس کانسے میں سما گئی وہ پورا انا ساغر سوہ گیا دوستو یہ میرے خواجہ گریب نواز کی کرامت ہے اللہ تبارک وطالعہ کے بندے پیارے بندے اللہ تبارک وطالعہ کے اولیاء اکرام یہ سب اللہ تبارک وطالعہ نے انہیں وہ طاقت دی ہے جو ہواوں اور پانیوں پر بھی راز کیا کرتے ہیں جی ہاں دوستو تو میں آپ کو بتا دوں کہ کورونا وائرس کی وجہ سے جو ہندوستان میں اٹیک ہو رہے ہیں اس سے بچنے کے لیے آپ کو یہ چاہیے کہ آپ بہت ہی احتیاط برتیں کسی بھی گیر انسان سے نہ ملیں اور ہر وقت اپنے آس پاس صفائی رکھیں دن میں چار سے پانچ بار گرم پانی کو پیئیں اور جو ہے غرارہ وغیرہ کیا کریں واقعی آپ اپنے ڈاکٹر سے صلاح لے سکتے ہیں اور سب سے مین چیز نمازوں کو قائم کریں اور اللہ تبارک وطالعہ اور اس کے کیار محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و سنہ کریں السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ